آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ وفاقی بجٹ میں مزید ٹیکسی سے نہ لگانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا اور مہنگائی کرنے کے اقدامات کو بھی نہ کافی قرار دے دیا کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اضافی اقدامات کی ضرورت ہوگی ادھر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے بھی مزید مہنگائی کا اندیا دے دیا ڈالر مہنگا پیکٹرول گیز بجلی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان پر آئی ایم ایف پھر بھی پاکستان سے ناراض ڈو مور کا مطالبہ کر دیا کہا نئے وفاقی بجٹ کو آئی ایم ایف پروگرام کے مقاصد سے ہم اہم کرنے کے لیے اضافی اقدامات کی ضرورت ہوگی برطانی خبریسہ ادارے روائٹر سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے نمائندہ ایستر پیریز روائز نے کہا کہ یہ ہمارا ابتدائی تخمینہ ہے پاکستانی حکام کے ساتھ کچھ محصولات اور اخراجات پر مزید وضاحت کے لیے بات چیت جاری ہے اسے قبل وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے روائٹر سے گفتگو میں اطراف کیا تھا کہ آئی ایم ایف کو نئے مجاوزہ بجٹ پر تحفظات ہیں اور وہ مزید براہ راس ٹیکسس کا خواہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت اس حوالے سے پر اعتماد ہے کہ بجٹ میں مطلوبہ رد ودل کر لیے جائیں گے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف حکام کو پالیسیوں کے نفاظ میں مدد دینے کیلئے تیار ہیں تاکہ اقتصادی استحکام لائے جا سکے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر کے پروگرام میں موجود ہے مگر 90 کروڑ ڈالر کی اگلی قس آئی ایم ایف کو لا تحفظات کی وجہ سے جاری نہیں کی گئی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے میں برہی طرح سے ناکام ہو گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر مزید 1.64 روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی رفتار کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ڈالر کی قیمت نئی بلند تری سطح 205 روپے 26 پیسے پر بہنچ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر 207 روپے پر فروقت ہو رہا ہے ڈالر کی قیمت آسمان پر روپے زمین پر آ گیا ہے حکومت ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے میں بری طرح سے ناکام انٹر بینک میں ڈالر مزید 1.64 روپے مہنگا ہو گیا ڈالر کی رفتار کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے میں